اور مورننگ پرائیم میں اب بات جمہو کشمیر میں ویدان سبا چناف کا شنکھنات ہو گیا ہے اور چنافی تیاریوں کے بیچ کانگریس نیتا راہول گاندی اور کانگریس صدیقش ملکہ جن کھڑکے شنگر پہنچے ہیں راہول گاندی اور ملکہ جن کھڑکے ویدان سبا چناف کی تیاریوں کو لے کر کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کرنے والے ہیں اپنے دورے میں راہول گاندی نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتے ہیں دونوں پارٹیوں کے بیچ سیٹ پٹوارے کو لے کر منتھن بھی ہو سکتا ہے تو کل دیر شام پہنچے تھے راہول گاندی شنگر میں وہاں انہوں نے باقاعدہ ڈنر کیا لال چوک پہ آئس ٹریم بھی انہوں نے کھائی اور کل بھی کانگریس کے نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی لیکن آج کا بہت ماتپوند دن ہے آپ کو بتاتے ہیں راہول گاندی ملکہ جنگر کے دونوں شنگر میں ہیں چناوی تیاریوں کے بیچ کانگریس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے گھڑ بندن کو لے کر ایسا کہا جا رہا ہے کہ راہول گاندی کی نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ اور ساتھا تھاروق عبداللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن دیکھنے والی بات ایسے میں یہ ہوگی کہ کیا راہول گاندی محبوبہ مفتی سے بھی ملتے ہیں یا پھر نہیں گھڑ بندن کو لے کر کس پارٹی کے ساتھ کانگریس کی بات بنے گی اس پر سب کی نظر رہنے والی ہے کیونکہ لوگ سبا چناو میں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ بات نہیں بنی تھی یعنی پہلے تو گھڑ بندن بنا تھا لیکن جب چناو آئے لوگ سبا کے تو تینوں سیٹوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اور دونوں پارٹیوں نے الگ الگ چناو لڑا تھا لوگ سبا چناو میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس گھڑ بندن نے مل کر چناو لڑا تھا اس بار کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا اس کو لے کر ایک دن میں پکچر کلیر ہونے کی امید ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا نظر اس بات پہ رہے گی کیا فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے بھیٹ کر سکتے ہیں راہول گاندی ملکار جن کھرگے اور کیا پی ڈی پی بھی اس گھڑ بندن کا حصہ ہو سکتی ہے تو اس پر نظر رہ گی اور سیٹوں کو لے کر بھی پیچ فسا ہوا ہے تو آج گھڑ بندن کی راہ کتنی آسان ہوگی کتنی سوقم ہوگی اس پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کانگریس کے تو جو کارکرت ہے اور نیتاؤں سے ملیں گے ہی لیکن کیا گھڑ بندن کو لے کر بھی کچھ بات بن سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نیوز ایٹ انڈیا کی ایک بڑی ٹیم جمہو اور کشمیر میں موجود ہے یعنی جمہو میں اور شینگر میں موجود ہے تو شینگر سے اس وقت سروش کافل ہمارے سیوگی ہیں ساتھی ساتھ رفت عبداللہ ہیں اس کے علاوہ جمہو سے سمیر بھٹ اور راجن بیدے ہمارے ساتھ ہیں ساتھی ساتھ ہماری سیوگی کومل بھی ہیں تو سب سے پہلے تو رفت آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا دیکھیں کل تو ایک بڑی خوشکوار تصویر سامنے آئی تھی جب ڈینر کیا راحل گاندی نے اور لالچوک پر آئیس کریم کھاتے ہوئے نظر آئے لیکن آج بہت امپورٹنڈ دن ہے کانگریس لیتاوں سے ملیں گے کارکرتاوں سے ملیں گے نظر اس بات پر ہے کہ کیا فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے بھیٹ ہو سکتی ہے اور چونکہ پیچ فسا ہوا ہے سیٹوں کو لے کر کچھ چالیس کے قریب سیٹیں مانگی جا رہے ہیں پچیس دینے کو تیار ہیں اور کچھ جو پرباہ والے کشتر ہیں نیشنل کانفرنس کے وہاں وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کیا گڑبندن کی رہہ آسان ہوگی اس پر نظر ہے کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں پنکج ابھی لور لیول پر بات ہو رہی ہے حالانکہ عمر عبداللہ یا فارق عبداللہ نے ٹاپ لیول پر آلری بات کی ہے لیکن کل سے عمر عبداللہ یا فارق عبداللہ کی ملاقات راحل گاندی کے ساتھ نہیں ہوئی اور آج بھی ایسا کوئی شیڈول میٹنگ تائی نہیں ہے حالانکہ کل راحل گاندی لالچوک گئے آئسکریم کھائی ڈینر کیا لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوئی جو ہمیں انفرمیشن ہے لیکن ابھی بھی الائنس کو لے کے بادل من لہ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الائنس نہیں ہو حالانکہ کانگریس کے کچھ لیڈر اس حق میں بھی ہے کہ پی ڈی پی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی الائنس ہو جو نیشنل کانفرنس ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے ابھی بھی پیچ کافی فسے ہوئے جس طریقے سے آپ نے کہا لیکن آج جو میٹنگ ہے راحل گاندی کی وہ اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ ہے لیڈرز کے ساتھ ہے تو ابھی کیا الائنس ہوگی بلکل تو نظر رہے گی سروش ذرا آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا دیکھیں تین تگاڑا کام بگاڑا ہوتا ہے ویسے تو لیکن کیا یہاں بات بنے گی کیا راضی ہوگا نیشنل کانفرنس کیونکہ لوگ سوا چناؤں میں تو ایک دوسرے کے عامنے سامنے آ گئے تھے دیکھیں بنگر جیسا آپ ابھی دروش فرما رہے تھے کہ جو ہی پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے تھے اسی سے ٹھیک کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نیشنل کانفرنس جو ہے انہوں نے آوٹ رائٹ لیے ریجیکٹ کر دیا کہ پی ڈی پی کے ساتھ وہ الائس میں نہیں جائیں گے حالانکہ انڈیا بلوک میں وہ ایک ساتھ ہیں اگر ہم آج کی بات کر لیں دیکھیں سوتروں کے حوالے سے ابھی یہی سنائی دیا ہے کہ ابھی تک کانگریز جو ہے ان کے تین راؤنڈز باتچیت کے ہو چکے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ بھی ان سے بیک دور ملے تھے کل سے باتچیت چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو نیشنل کانفرنس ہے وہ چاہرے ہیں کہ کشمیر راجعوری اور پنچ کی بھاگ دور وہ سنبھالے اور وہی جمہو کٹھوا اور جمہو کے کچھ اور علاقے جو ہیں وہاں پر کانگریز بھاگ دور سنبھالے کیونکہ آپ کو بتا دوں میں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے اس ٹائم پہ قریبت چونتیس سیٹس نیشنل کانفرنس کو ملی تھی اور سات سیٹس محض کانگریز کو ملی تھی تو کہیں نہ کہیں اس کانفرنس پہ نیشنل کانفرنس کانپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے ملکل تو آج جیسے دن چڑے گا تھوڑی تصویر کلیر ہوگی ذرا رکھ کرتے ہیں جمہو کا سمیر آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا دیکھیں بی جے پی کا سٹرانگ ہولڈ ہے اس کو اس کے لئے کو بھیدنا ہے وہ ایک مشکل چیلنج ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آج جمہو میں راہول گاندھی جب پہنچیں گے دیکھیں پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بات چیت ہے وہ اس کے لئے ٹیمز بنائی گئی ہے کانگریس کی طرف سے بھی ٹیم بنائی گئی ہے اور کانگریس کی اور بھی نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی ٹیم بنائی گئی ہے اور تین دونوں ٹیمیں ہیں وہ لگاتار آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن پی ڈی پی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی گڑ بندن کا حصہ بنے اور اسی لئے میں آپ کو بتا دوں کی جو پی ڈی پی کے نیتا ہے وہ کنے ہم اب راہل گاندی سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا تصویر صاف نیاری زرہ راجن ویدے کا میں رکھ کرنا چاہوں گا راجن زرہ آپ بتائیے کن کن لوگوں سے کن کن نیتاؤں سے کارکرتاؤں کے علاوہ ملاقات کریں گے راہل گاند دیکھیں راہل گاندی آج لگ بک چار بجے پارٹی ورکر جو کی میٹنگ ہے اس میں تمام اپنے نیتاؤں سے جمعوں میں بہت امیدیں ہیں کانگرس پارٹی کو کیونکہ کانگرس پارٹی کا سیدھا مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہے اور یہ دیسائیڈڈ جو دیسائیسیف فیکٹر ہے وہ یہی ہوگا کہ بی جے پی اور کانگرس میں سے کون زیادہ سیٹے جمعوں ریجن سے لیتا ہے کیونکہ ہم نے دوزہ چودہ میں دیکھا کہ بی جے پی کو سب سے زیادہ سیٹے جو ہے وہ بی جے پی کو جمعوں سے ملی تھی تو کانگرس کو کانگرس پارٹی کو کانگرس پارٹی کو کانگرس پارٹی کو سپورٹ کیا جائے یہاں پہ آج رام آدھب جو کی تینگ ٹینگ مانے جاتے ہیں بی جے پی کے وہ بھی آج جمعوں پہنچنے والے ہیں ان کی بھی بہت سی میٹنگ ہے یہاں پہ جس میں کانگرس کی جو لسٹ ہے اور اس پہ چرچہ ہونی ہے بی جے پی کا جلد ہی علیس ہو سکتا ہے تو ایسے میں دونوں طرف سے بی جے پی اور کانگرس کی طرف سے جمعوں جن میں جو ہے خاصا جو جو ہے وہ لگایا جائے گا کیونکہ کانٹے کی ٹکر ہے وہ بی جے پی اور کانگرس میں جمعوں میں ہونے والے ہیں بیلکل ذرا کوول آپ بتائیے جو کارے کرتا ہے کانگرس کے ان میں کتنا اتصا ہے کیونکہ بڑے نیتا راہل گاندی ملکار جن کھڑکے آ رہے ہیں کتنا اتصا ان میں ہیں اور کن کن لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے ذرا اس بارے میں بتائیے کومل میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو چلیے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہمارے جو تمام سمواداتا ہے ان کے لئے بڑا بزی دن رہنے والا ہے کیونکہ پہلے شنی نگر میں ایسی امید کی جا رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے سیٹ شیرنگ کو لے کر بات ہوگی کیونکہ اس پہ پیچ پسا ہوا ہے جو زیادہ پربہ والے علاقے ہیں نیشنل کانفرنس کے وہاں وہ چاہتی ہے کہ میکسیمم بھاگیداری ان کی ہو اور کیا پی ڈی پی کی مہبوبہ مفتی کیا رازی ہوتی ہیں کیونکہ گٹ بندن جو پہلے بنا تھا لوگ سبا چناؤوں سے پہلے